بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچو آج 11 سٹنڈارڈ کا ایک مین ٹاپک آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں مین ٹاپک کا نام ہے ویلیو ایڈکیشن ویلیو ایڈکیشن جو ہے اس کے بارے میں آج آپ سے ڈسکس ہوگی آپ سے باتچیت ہوگی اس کے بارے میں آپ سے ڈیلیبریشن ہوگی تو آپ توجہ دیجئے کا تو ایڈکیشن جو ہے ایڈکیشن 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 which gives flavor sweetness aroma delicious deliciousness to our conduct also it gives it garnishes 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 festooners and decorates our behavior demeanor demeanor subjectivity and objectivity this value education this value value education means value means that value means value education and it 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 garnishes that garnishes it 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 for پہلا ایک ٹائپ ہے اس کا سوشل ویلیوز جو ہمارے مارشل کی اقدار ہے جو ہماری سوسائٹی سے واپستہ ہے وہ کون کون سے ہے اس میں ہم کچھ یہاں پر اقدار جو ہے وہ یہاں پر پینڈ ڈاؤن کریں گے وہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے پہلا ہے ایڈیال سٹیزنشپ پہلا جو ہے کہ ایک انسان جو ہے ایک ہونہار سٹیزن ہونا چاہیے ہونہار شہری ہونا چاہیے ایک نباز اوش و حواس مند ایک بہتین سٹیزن ہونا چاہیے پہنے دوسری بات سوشل ویلیوز میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ملن سار ہونا چاہیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گل مل سکے اور ایک چیز ہوسپیٹیلٹی ہوسپیٹیلٹی ایک اچھا انسان جو ہے وہ اچھا مہمان نواز ہو اچھی مہمان نوازی جس کو آتی ہو ہوسپیٹیلٹی جس کو کہتے ہیں اور ایک چیز ہے جوڈیشیس یوز آر نائچرل اور مین میڈ ریسورسز جو ہمارے نائچرل قدرتی بسائل ہیں قدرتی زخائر ہیں اور جو انسان نے بنایا ہے جو آٹیفیشن ہے جو بسائل ہے ان کا منصفانہ طور پر استعمال کرتا ہو وہ ان کی اپنیکیشن یعنی ان کی یوزیج تاکہ جو آنے والی جنریشن ہے ان کو کوئی کسی قسم کی دکت کا سامنہ نہ کرنا پڑی اس میں پوسیٹیولز آتی ہے اس میں واٹر آ جاتی ہے اس میں فورسٹس آ جاتی ہے اس میں منڈرلز آ جاتی ہیں تو ان کا جلیشیس استعمال ہونے چاہیے کوئی چیز کہ ایکو فرنڈ ٹھنڈلی کریکٹر یعنی اس کا جو ویبھار ہو اس کا جو کریکٹر ہو اس کا جو رول ہو سوسائٹی میں وہ ایکو فرنڈلی ہو یعنی کہ ماحولیات کے تائین ماحولیات میں آپ کو پتا ہی ہے پولوشن بہت قسم کا ہوتا ہے یعنی کہ آئر پولوشن وارٹر پولوشن نوائز پولوشن سائر پولوشن تو اس میں ایکو فرنڈلی روڈ ادا کرتا ہوں یعنی کہ کسی قسم کا پولوشن ایک شخص کے ذریعے سے نہ ہو جب ایک شخص تائے کرتا ہے جب ہم اپنے آپ سے شروع کریں گے تو ایک دل آئے گا ضرور آئے گا جب یہ دھرتی جو ہے یہ زمین جو ہے یہ برکل جنت دکھائی دے گی اور ایک چیز ہے بڑا اہم مسئلہ ہے یونیورسل یونیورسل پیس اور برادرھوڈ یعنی کہ ہر جگہ چاہے وہ لوکل لیول پر ہو چاہے وہ عالمی لیول پر ہو چاہے وہ بائنل اکوامی لیول پر ہو وہ کہ ہمیں یہاں پر پیس ہونا چاہے امن ہونا چاہے اور برادرھوڈ بائیچارہ ہونا چاہے یہ ایک انسان تک ہی سیمت ہے محدود ہے ایک انسان بھی کر سکتا ہے پیس بھی اسی کے ہاتھ میں ہے پرادرھوڈ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے ہارمونی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے سیرینیٹی بھی انسان کے ہاتھ میں ہے ایک انسان ہی کر سکتا ہے تو اب ہم بات کریں گے مورل ویلیوز کی مورل ویلیوز جو اخلاق سے جڑے ہوئے ہیں جو ہمارے آداب جو ہمارے سلوک سے جڑے ہوئے ہیں تو پہلا ہے کہ کورٹیس نیچر یعنی کہ ایک شکل جو ہے وہ با اداب با اخلاق ہو اس کے زبان سے شیرینی کا اظہار ہوتا ہوئے اس کے زبان میں مچھاس ہو پہلا جو ہے وہ کورٹیس نیچر ہے اس کی زبان جو ہے تند مزاج نہ ہو ہو اس کے زبان سے کوئی تلک کلامی نہ نکلتی ہو تو ایک کورٹیس انسان ہو ایک با اداب اور با اخلاق انسان ہو یہ مورل ویلیوز میں آتا ہے شکگا ہےนیک با ایک اے اے ایک ایسان ہے انسان ہس دہ ایسان ہس دہ ایسان ہے ایسان کشتو کیا خلال اس ایسان یعنی کہ سوسائیٹی میں جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے اس میں سے انسان کو جو بھی کردار ملا ہو چاہی کوئی اگریکلٹر سے واپستہ ہو چاہی کوئی مزدور تبکی سے واپستہ ہو چاہی کوئی پروفیشنل لائن سے ہو جس کسی بھی فیلڈ میں جس کسی بھی فیسٹ میں وہ کام کرتا ہو ایک تسٹی کے طور پر ایک امانتدار کے طور پر ایک زامین کے طور پر ایک کسٹوڈین ایک نگران کے طور پر وہ کام کریں تاکہ جو معاشرہ جو ہمارا ہے وہ پروسپیرس بنی خوشحال بنی ہر لحاظ سے تیسرا جو ہے وہ ہے کہ ریالی بلٹی ٹرک فولنیس آنسٹی ریالی بلٹی قابل اعتبار انسان ہو جس پر ایک انسان جو ہے جس پر کوئی بروسہ کرے ریالی بل ہو ریالی بل ہو ٹرک فولنیس اس کے اندر سچائی ہو پانسٹی وہ ایماندار ہو وہ دیاندار ہو اور ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ویری جنیٹی اور پیوڈینسی اس میں سے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ ویری جن ہو پاک دامن ہو اور پیوڈینسی اس کے اندر بلکل چھلکتی ہو وہ باہیا ہو باشرم ہو یہ بھی اخلاق میں آتا ہے اور ایک اہم چیز ہے یہ سمپیتی اور امپیتی کہ اچھا انسان وہ ہی ہے جس کے اندر سمپیتی ہو کائننیس ہو ہمدردی ہو اور امپیتی جس کو پریکٹیکلی جس کو ہمدردی کہتے ہیں جس کے اندر یہ چیزیں ہو تو وہ ایک اچھا انسان کہناتا ہے تو یہ مورل ویلیوز میں آتا ہے تو آج ہم نے مورل ویلیوز کے بارے میں بات کی دو مورل ویلیوز دو ویلیوز ہے ویلیوز اپنے ایڈکیشن جو ہیں اس کے ٹائپس جو ہیں دو ہم نے ڈسکس کیا یہاں پر سوشل ویلیوز اور مورل ویلیوز آج کے لیے بس اتنا ہی مورل ویلیوز می ایدیو不用 موسیقی